موسیقی آج ہدایت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہولی موسوی پروگرام آج ہدایت کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ایام اعضاء کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ اس سے فوکس کیے ہوئے ہیں اعضاداریہ سیدہ شہدہ کے اوپر اور ان کے آفاقی اور جو ہے وہ اس میسیج کے اوپر اس کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے آج ہم نے ضرورت محسوس کی کہ جو ہمارا اصلی فارمیٹ ہے جو کہ امت مسلمہ کے اندر تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے اس کو ذرا سا اپ ڈیٹ کیا جائے آج کے ہمارا موضوع مسلم امہ اور اس کی صورتحال رہے گا اس کو مپڈیٹ کریں گے کچھ تبدیلیاں ایسی ہیں جس کے اوپر بات کرنا ناگزیر ہے کہ اس کے اوپر بات کرنی بہت ضروری ہے تو اس کے اندر ہم آپ کو کچھ ویڈیو کلپز بھی دکھائیں گے کہ کیا تمام معاملات ہیں اور کیا تمام صورتحال ہے اور اس موضوع کے اوپر پھر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے حجت الاسلام والمسلمین جرنلسٹ آغا سید عبدالحسین مصوی صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ بھی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے تو تو ناظرین قبل اس کے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں اور اپنے محضر مہمان کے ساتھ گفتگو کریں ایک مختصر سے ہمارے پاس دو کلپ ہیں پہلے ہم پہلے والے کلپ کے اوپر جاتے ہیں جب آپ کو کلپ دیکھیں پھر اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں جی ناظرین آپ نے یہ پہلا کلپ دیکھا اس میں آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا اور آپ نے اس میں کچھ شخصیات کو بھی پیچھانا ہوگا کہ خانے کعبہ کی چھت کے اوپر عمومند وہی لوگ جاتے ہیں جو صفائی وغیرہ کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ سہر و تفریقی ہے اور چہل خدمی کی جگہ نہیں ہے مگر آپ نے شخصیات دیکھیں یہ تمام معاملات کیوں ہوئے اس کے اوپر ہم ابھی تھوڑی ٹھہر کے گفتگو کریں گے ایک اور کلپ بھی دیکھتے ہیں تاکہ دونوں کلپ ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے مہمان کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں ایک اور کلپ دیکھیں ہاولا جميعا اسلموا اليوم خارو فارج القرم اور اسلموا اللہ حالا مسلم اسلموا جو شو بہم مکہ شو بہم شاعرهم كيف وہ جائیں فرحتهم جمین جدا جدا جی ناظرین آپ نے یہ دونوں کلپ دیکھے اور اس میں آپ نے دوسرے کلپ میں دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو خان کعبہ کا نظارہ کرائے جا رہا ہے اور ابھی یہ خبر بھی گردش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ تمام غیر مسلمین کے لیے بھی دروازے کھول گی گئیں وہ بھی مسجد الحرام میں جا سکتے ہیں جہانا کس سے پہلے کبھی بھی جو ہے وہ نون مسلمز کا ماں پر داخلہ ممنوع تھا ان دونوں کلپ کو ناظرین آپ نے دیکھا اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ تبدیل ہی کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا عوامل جو ہے وہ کار فرما ہیں خبلہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے جی جی خبلہ یہ پہلے کلپ کے اوپر ہم چلتے ہیں جو خان کعبہ کی چھت کے اوپر جو چہل خدمی کی گئی ہے یہ کیا مماملہ ہے کیا میسج دیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بلہ حضار الحمد تحرہ اور اس کا عالم اسلام کا نئے اصال امت اسلامی کو بالخصوص اور تمام انسانیت کو بالعموم مبارک بات پیش کرتے ہوئے اس حوالے سے بات یہ کرنا چاہیں گے کہ یہ اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پوری تاریخ میں کہ جن کا یہ دعا رہا وہ جو خلافت کا دعوے دار رہے ہیں حاکمیت کے دعوے دار رہے ہیں یا ابی کی اسطلاح میں جو خادمین حرمین شریفین کے اسطلاح میں کبھی یہ چیز سب اور زب نہیں ہوئی کہ حاکم خان کعبہ کے چھت پہ آکے اس پہ ایک تبلیغی پیغام دینا چاہے اگر تاریخ میں بنی عباسی کے خلیفے کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس کے منحوس اضائم بھی سامنے آئے تھے مگر جو مجموعی طور پر تاریخ بتا رہی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ جو خادم کہلائے اپنے آپ کو حرمین شریفین کا اور مسلمانوں کا حاکم اپنے آپ کو بتائے تو وہ اس طرح یہ حرکت دکھا ہے کہ جس سے خان کعبہ کی توہین کا پیغام ملے کہ یہ آپ کا جو قبلہ ہے وہ میرے پیروں کے نیچے ہے تو یہی وجہ ہے کہ اگرچہ بہابی علماء جو ہے وہ ایک ایسے دین کی ترویج کر رہے ہیں جسے سادہ الفاظ میں کہا جائے گے کہ وہ یزیدی دین کی ترویج کر رہے ہیں مگر یہاں پر بھی ان کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہوا اور کئی ایسے وہابی علماء چیخ اٹھے اس بات پہ کہ یہ خان کعبہ کی توہین ہے بعض مفتیون وہابیوں کا یہ بھی کہا کہ بلی ایر بن سلمان کے حرکات شیطانی ہیں تو یہ قطن ایسا ہی ہے کہ اگر ہم کہتے تو کہتے بھئی جو محمد آل محمد کے شیعہ ہیں وہ ہمیشہ جو حاکم رہے ہیں مسلمانوں کے بالعموم محالف رہے ہیں اور ان کی تنقید کرتے رہے ہیں تو مگر یہاں پر ہم نے دیکھا کہ خود ان کے علماء اور جو ان کے پیرول پہ ہیں اور ان کی زبان ہمیشہ بولتے آئے ہیں انہوں نے بھی اس بات پہ احتجاج کیا کہ آج ولی حق کو یہ تحصیر آمیر پیغام دینے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ کا قبلہ و قعبہ میرے پیروں کے نیچے ہے اس سے پہلے جو بن سلمان نے اپنے خدا امریکہ کو اور امریکی حکام کو اپنے بطھ جن کو یہ پوچھتے ہیں اگرچہ اپنے آپ کو توحیدی ہونے کا صرف کوئی یہ وہابی اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کافر مگر عملی طور پر یہ امریکہ اور اسرائیل کو اپنا خدا سمجھتے ہیں اور اپنے بطھوں کو پوچھتے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لئے بن سلمان سختدار میں لاکھے وہ امریکی اسلام حاکم بنانے کی کوشش کی جس کے لئے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا یعنی رسول اللہ سے سب کے لباس میں شیطانی اور استعمار اور استقباری اگراز و مقاصد کو حاصل کرنا یعنی نماز بھی پڑنا ہے چوری بھی کرنا ہے جناہ بھی کرنا ہے شراب بھی پینے ہیں روزہ بھی رکھنا ہے حج کو بھی جانا ہے حلال اور حرام کا کوئی وہ امتیاز نہ رہے جس اصلاح کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت العالمین بنا کے بیجا اور بنی امیہ نے اس رسالت مات کی تحریک کو مسک کرنے کی کوشش کی اور وہ اس میں ناکام ہو گئے امام حسین علیہ السلام کے خون کے صدقے سے اصلی اسلام اور الہی اور محمدی اسلام بچ گیا وہ حسین اسلام کہلا مگر یزیدی اسلام اس کے بعد بھی بنی عباسی کے دور میں اور پھر کئی بھی خلافہ جس نام سے بھی آگئے وہ وہی اسلام حاکم کرتے آئے ہیں مگر جب سے اسلام انخلاب آیا اسی جسے کہا کہ یہ محرم اور سفر کی دین ہے تو اب جب دوبانہ رسول اللہ اسلام کے احیاء کا دور چلا تو یزیدی دور اور بنی عمیہ دور کو زندہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اسلام دشمن طاقتون نے پہلے بنی عمیہ کے نام سے تھے آج امریکہ اور اسرائیل کے نام سے ہیں تو بن سلمان یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں جو کچھ وہ کرنا چاہیں گے اسلام کے نام پر وہی ہوگا جو وہ چاہیں گے اب امت کو دیکھنا ہے اپنے آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو خاص کر جو اس بنی جو آل سعود کے خاندان کی حاکمیت کو اللہ کی حاکمیت سے جھوڑتے ہیں ان کے لئے سوال بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا یہی مسلمان ثابت کرتے ہیں جو بن سلمان اس خانے کعبے کے چھت پہ پہ پیغام دینا چاہتا کہ آپ کا کعبہ اور قبلہ میرے پات آؤں کے نیچے ہیں تو ہم تو مورم اور سفر کے پورے سال دیکھنا ہے کہ جو آہ عزاداری کے دائروں سے باہر مسلمان ہیں اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویر کرتے ہیں کیا وہ اس پہ تائید کی مہت لگاتے ہیں یا اس کے خلاف اپنی خاموشی تو ابھی اچانک سوجی کیا ہے اس کے پیچھے کو عوامل ہوں گے کچھ میسج ان کے ذریعے سے دلوانا چاہ رہے ہوں گے کچھ لوگ جو بڑی طاقتیں جو ان کو صرف ایک مہرے کے طور پر جو ہے استعمال کرتی چلی آئی ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے جب کام لے لیا ہے تو قضافی گہشر آپ کے سامنے ہے سدام گہشر آپ کے سامنے ہے زین العبدین گہشر آپ کے سامنے ہے بہت سارے ایسے ڈیکٹیٹرز آئے جنگ کو بنایا اور مٹا دیا چاہے وہ دہشتگر تنظیموں کے سرغنے ہو یا بعض جنگہوں پر مملکتوں کے سربراہ ہوں جب ان سے کام لے لیا تاغوتی طاقت ہوں تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا زلیل اور رسوہ یہ یقینا ایسا ہی ہے کہ انہوں نے جو ایک ایجنڈا بنایا ہے جو یہ صدی کا صدی کرنا جاتا ہے خلیشتین کے حوالے سے وہ امت اسلامی کا نبض دیکھتے ہیں جس طرح خود جب وہابیت کو ہیم فری نے جسے ٹاسک دیا گیا کہ تم ایک نیا مذہب بنا لو تو عبدال وہاب کو ایک نیا ویجن دینے میں جب ہیم فری نے اتنا کام کیا تو ایک ایک کر کے اس کو شرعی حدود کو توڑنے کے لیے ایک میدان فراہم کر دیا اور وہ ہیم فری اس چیز کو نوٹ کرتا رہا کہ بیداری میں اس کا کیا موقف رہتا ہے مجھتی میں اس کا کیا موقف رہا اس بیچ اس نے صرف دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ کے بارے میں نہ بیداری میں نہ ہی مستی میں جب بھی میں اس کو خلاف تیار کرنے کے کوشش کرتا ہوں تو یہ لال پیلا ہو جاتا ہے بلگ جاتا ہے یہ میری بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو وہاں پر اس نے سمجھ لیا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ کو نام کو چھوڑ کے باقی میرے لئے میدان پر آ ہم تو اسی طرح ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے نس کے آزمان رہا ہے اس میں دیکھ رہے ہیں کہ امت اسلامی کس چیز سے اپنے گم گصے کا یا اپنے خوشی اور تائید کا مزا مسلک کی طرف سے کس فکر کی طرف سے کس قسم کا ردی عمل آئے گا اور کیونکہ انہوں نے بار بار دیکھا ابھی آپ دیکھیں کہ فلسطین کے مسئلے کو امریکی اور اسرائیلی منشے کے مطابق حل کرنے کے لئے بہت ساری پوری امت اسلامی میں کھیل کھیلے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا مقصد کامیاب ہوگا اس میں ہم اپنی جس چیز کو اچھی طرح سکتے ہیں وہ ہمارے خیطے میں ہمارے کشمیر کا مسئلہ ہے ہم نے دیکھا کہ ہندوستان میں کس طرح یہ حمد آئی وہ ابھی نبے دنوں سے گلہ گھونٹ کے ہر طریقے سے مسلمانوں کو کشمیر کی مسلمانوں کیوں اور پوری دنیا خاموش ہے اور اس کو بھی سعودی عرب کی طرح اعزاز دے رہا تو کیونکہ سعودی عرب کی طرف سے ہندوستان کو برپور تائید حاصل ہو گئی کہ تم اگر خون کی ندیاں بھی مسلمانوں کی بہاو پرواہ نہ کرو میں تمہارے پیچھے ہوئی آئے سعودی عرب تو تب ہی جاکے پوری تاریخ میں ہندوستان نے آج اتنی بڑی جزت کی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سعودی عرب ان کے پیٹ کے پیچھے ہیں اسی طرح باقی میدانوں میں بھی وہ امت کا امتحان لے رہے کہاں پر ان کی غیرت یا ایمان زندہ ہیں اس کو چھوڑ کر حاشیہ میں چلے جائیں گے میرا ماننا یہ ہے کہ یہاں پر بھی ایک پیغام دیا جس طرح بن سلمان نے پہلے جو کلب کھولنے کا جوہ دیا جوہ خانے اور شراب خانے کھولنے کے لیے اجازت اور اس پہ کوئی جو جائز ریاکشن ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کے طرف سے نہیں میں کس حد تک ہے تو ابھی تک جو سامنے بات آ رہی ہے کہ یہ مطمئن ہے اپنے ارادوں سے کہ جو ہم کرنا چاہتے ہوں کریں گے اس لیے وہ ان کی ہر ممکن کوشش رہتی ہے کہ وہ ازاداروں کو جو امت اسلامی جو حقیقت میں دیکھا جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی جنہیں آج اہل سنت کہتے ہیں وہ اہل سنت کو جہنم سے بچانے کے لئے دی شیعہ تو پہلے سے ان کے پیروں تھے محمد اہل محمد کے پیروں شیعہ ہمیشہ وہ ہدایت یافتہ رہے جن کا راستہ روکا گیا اور جن کو راستے سے بٹکایا گیا جنہیں آج اہل سنت کہتے تھے ان کی نجات کے لئے اہل بیت نے ہمیشہ اتنی بری قربانی دیا مگر یہ امت اسلام ابھی تک اس قربانی کو نہیں سمجھ پا رہے تو اسی لئے سنیوں اور شیعوں کو الگ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے یہاں کیونکہ شیعوں کا موقف بازے ہے اب جہاں تک ابھی کچھ دن ہو گئے ہیں کہ اہل سنت دنیا سے کسی نے زبان کھولی کی تو بڑی بات ہے کلم تک چلانی کی جررت نہیں کی یہ سوال کیا جاتا جرد کہ خود سعودیہ میں وہابی علماء اور مفتیوں نے خاموشی توڑ کر علیکم السلام حسی بھائی کبلہ صاحب آپ کو بھی سلام ہو تو حیاء مدد علیکم السلام حیاء مدد کبلہ صاحب دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اور ایک ذنی سوال کروں گا پہلی بات کبلہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقریبا سارے نظام جو ہم نے دیکھے نظام یہ بھی آخری سانس لے رہے ہے تقریبا کامیابی اس کی بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ اس اسلامی نظام کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں جو نے کامیاب اتھا اور اب تک جو آ جہا ہے وہ کامیاب ہے وہاں پہ پہ پہلے سوال سوال تبار سے بیزار ہیں وہ سوچ رہے ہیں یورپی ممالک یا دوسرے ممالک جو نظام لے کے آئے تھے کہ اس میں نکامی نظر آ رہی ہے تو کیا ہم نے ان چیزوں سے سبق حاصل کرنے کی بجائے ہم نے ان کی پیر بھی نہیں کی اس بات پہ کہ اگر یہاں پہ یورپ میں ہوگا ڈسکو ہیں شراب کھانے ہیں جو کھانے ہیں تو ہم نے سوچا کہ یہ نظام بہتر ہوگا ہم نے اپنے ملکوں میں دیا نظام لاکھے لوگوں میں داخل کھا دیا وہ نظام کے اس کے ذریعے ہم کامیاب ہوں گے اور یہ کامیابی کا راستہ سمجھ ہوگئے اس پہ نظام جو دے کے آئے ہیں کیا یہ نظام ان کے لئے کامیابی کا راستہ ہے یا ان کے لئے تباری کا راستہ ہے ایک پہلا سوال یہ ہے دوسرا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ جب تمام مسلمانوں کو ایک وقت ایسا تھا کہ آپ کو یاد پابندی کی بات کی تھی اور وہ کامیاب ہو گیا سب کچھ کامیاب ہو گیا اور وہاں پہ کوئی موت بھی نہیں کوئی مرہ بھی نہیں کوئی زخمی بھی نہیں ہوا تو کیا وجہ ہے کہ اس کامیاب جو ہم نے استعمال کیا تھا راستہ اس سے سبق حاصل کرنے کی بجائے ہم نے وہی جو ہم نے گیا نہ کہ اس ویپن کو دوبارہ اس طریقے استعمال کرتے تو کیا یہ جو ویپن ہمارے پاس تھا یہ بھی اس طریقے سے ہمارے آس سے چلا جائے گا تیسرا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس طریقے سے اسلام کے مطلق جو ارزا شرائعیاں ہو رہی ہیں جو مخالفتیں کتنا حصہ ہمارا اس پہ تھوڑی سوچنی ڈال دیں کتنا حصہ ہم نے ڈال یہ اسلام کا زخمی چہرہ دکھانے کا اور اس میں جو چہرہ ہم نے دکھایا جو نے دکھایا ہے ان کو اس میں کتنا نقصان ہوا ہے اور وہ اس سے آکے کتنا نقصان اٹھائیں گے مہربانی ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ جی قبلہ ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شاید اس میں سارے سوالات کا جواب سمیٹ کے آپ کے سامنے میں بیان کر سکھوں وہ یہ کہ جب ہم مسلمان کہتے ہیں مسلمانوں کو مسلقوں جو مذاہب جو کہتے ہیں پارسی مذاہب کہتے ہیں اردوی مسالق کہتے ہیں جو ہمارے مسالق ہیں مسلمانوں کے جو فرقے ہیں فقی فرقے ہیں وہ یا جعفری ہے یا ہنفی ہے یا مالکی ہے یا شافی ہے یا ہنبلی ہے تو ان پانچ مذاہب پر ان پانچ مسالق پر مجتمل جو مجموع ہے وہ مسلمان کہلاتے ہیں ان میں ان پانچ مذاہب اور فرقوں نے اس میں صرف پہل جو کی ہے جعفری مسلق نے جو جیسے آپ نے سوالات اٹھائے جو ایسے سوالات سامنے آتے تھے اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے تو جعفری نے اس کا رائے حل ڈونڈا کہ ہمیں جو رسول نے امامت کا نسکہ دیا تھا اس پہ عمل کر کے ہم نے میدان میں آنا ہے اور امام خمینی رضوان اطلاع اس میں کامیاب ہو گئے کہ جعفری مسلک کے سیاسی اور مذہبی موقف کو بیان کرنے میں اور آج چالیس سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس امامت کے نسکے پر اس صالح قیادت کے نسکے پر عمل کرنے سے ہماری اقتصادی ہماری سیاسی ہماری مادی ہماری معاشی ہماری سائنسی ہماری علمی ہماری جو بھی جملہ مسائل ہے ان کا نہ صرف حل تلاش میں کامیاب ہوگئے بلکہ اس سے جو بھی موجود اس کا ہے اس سے بہترین اس کا سامنے رکھنے میں کامیاب ہوئے اب رہا سوال جو ہنفی ایسا کیوں نہیں کرتے ہنفی مسلک کو بھی ایسا کرنا چاہئے شافی مسلک کو جب تک وہ اپنی صالح قیادت جس کے لئے اللہ نے انبیاء بیجے اور صالح قیادت کے ساتھ اللہ کی تائید کا اعلان کیا اور امام حسین اسی فلسفے کو بیان کرنے کے لئے میدان میں آئے کہا کہ صالح قیادت ساتھ دیتا ہے اللہ اِنَّا وَلِي اللہ اللَّذِين نَزَّل الْقِتَب اس کے لئے رائے حل یہی ہے کہ جس طرح جعفری مسلک نے اپنے سیاسی مذہبی مسلک کو میدانی شکل دے کر تمام مسائل کا حل دون نکالا ہے اسی طرح باقی مسائل میں بھی یہی امید کی جاتی اگرچہ وہ کوشش کر رہے ہیں مگر اسی امامت کے نسخے کو جسے ولایت فقی کے نام سے مسلمانوں کے پانچ فرقوں کے لئے رائے حل ہے بلکہ غیر مسلمانوں کے لئے بھی یہی رائے حل ہے صحیح کہ کرسینیٹی سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح حکومت ہو کہ جن نسخوں کو آپ ابھی یاد کر رہے تھے تو اس میں آپ نے جملہ کہا جمہوریت بھی نہیں جمہوریت کبھی ضرور حال پذیر نہیں ہوگی مگر جو مغربی جمہوریت کا نظام ہے وہ کبھی جواب نہیں دے گا بلکہ جو ولایت فقی کے نام سے جمہوریت کا یہ آیا کہ صالح جمہوریت یعنی ایسے جو صالح لوگ ہوں اس کے لئے صالح افراد کو منتخب کیا جائے کہ جس میں کئی صالح افراد میں جو سب سے زیادہ قابل ہوگا اس کو انتخاب کیا جائے نہ کہ اس کو صالح چور اور امانتدار کو ایک ہی منصب پہ بٹھا کہ چور بھی صحیح ہے اور امانتدار بھی صحیح ہے نہیں اس کا جو امام مت نے سکھایا یہی یورپ کی ابھی جو ناکامی ہے کیونکہ وہ صالح قیادت نہیں دے سکے کرسچینیٹی میں بھی اسی کا فقدان ہے کہ وہ صالح قیادت کو پیش نہ کر سکے یہودیوں میں بھی یہی مسئلہ ہے ہندو میں بھی مسئلہ ہے تمام مذاہد میں مسئلہ یہی ہے کہ وہ صالح قیادت کو میدان میں نہیں لاسکیں کتابوں میں انہوں نے بہت باتیں کی مگر میدانی طور پر ابھی صرف جعفری سرخے نہیں جعفری مسئلک نہیں ولایت فقی کے عنوان سے یہ نسخہ دیا کہ اب اگر آپ صالح قیادت جسے ہم امامت کہتے ہیں اور امام کا جو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہے اسی طرح خود امام معصوم ہے اس لیے کیونکہ معصوم ان کے لئے ایک عصمت کبرا ہے عصمت سگرہ یعنی جو اس کے نقشے قدمے پہ چلیں یعنی وہ فقی جو اس امام کی صیرت کو سمجھے اور پھر اس پہ عمل کرے تو صالح قیادت کی تمام مسائل کا حل ہے اب کتابی باتیں کل تک تھی مگر شیعوں نے الحمدلللہ آج کے دور میں ولایت فقی کے عنوان سے عملی طور پر ابھی ہم ایران میں دیکھ رہے ہیں چالیس سالہ نسخہ جو ہر مسائل کا حل ہے آپ پاکستان میں وائی سی کی بات کر رہے ہیں وہ سبھی فرسودہ حرکات تھے جو ابھی عملی طور پر ہر میدان میں مسلمان نے جواب دیا ایران پہ چالیس سالوں سے پابند دیا ہے مگر آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں وہ سائنس میں وہ انجینئرنگ میں وہ کس کس میدان میں اپنی اپنی مثال آپ قائم نہیں کر رہے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ بخشتا ہے اس لیے اس میں تعصب کو چھوڑ کر اس مسئلے پہ عمل کر اپنے مثال پہ قائم رہ کے اس مثال سے سر مشک لگتے ہوئے اپنے مسائل پہ دون سکتے صحیح صحیح کالر بھی ہمارے ساتھ ان کو بھی شامل کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم سلام ورحمت بسم اللہ بسم اللہ جی مسئل بھائی جو مسلمان امہ کی صورتحال جو یہ ان کی صورتحال دیکھا جائے تو یہ ان کی اپنی جو وجہ سے ہے جو صورتحال مسلمانوں نے بنائی ہوئی ہے کیونکہ ان کو اپنے لالچ آگیا جاتے ہیں قرآن کریم تو کہتا ہے لائنس انسان اللہ محصہ جو کوشش کا تو وہ پا لیتا ہے اگر ایک مکافر کا بچہ اور ایک مسلمان کا بچہ دریا میں پہنگا جائے اگر مسلمان تیر نہ نہ جانتا وہ تیر نہ جانتا دوسرا اگر وہ نکل جائے گا تیر کے تو اس کا مطلب اس نے ٹرائی کی ہوئی ہے پریکٹس کی ہوئی ہے تو یہ چیزیں جو پلائی کرتی ہیں جو قرآن نے تعلیم دی ہے اور جو اہلے بیعت نے تعلیم دی اس کو بلکل ہی اس کے اُلٹ چال رہے ہیں اس لئے تکلیر میں پڑے ہوئے آپ کوئی بھی دیکھیں مجودہ صورت عالم جتنے بھی سربرا آنا ان کو اپنا لالچ آگئے پیسہ آگئے جائزہ آگئے دولت آگئے کوئی ملہ آتا ہے تو اس کو بھی اپنی ٹیم آگئے ہے کہ یہ جا کر پورا قبضہ کر لو اور کل کو وہی جو پاکستان پلیتستان اور کافر آزم کہے وہ قبضہ چاہتے ہیں مسلمانوں میں جو یہ درے بندی ہے یہ بہت شکریہ بہت شکریہ جزاکاللہ جزاکاللہ عجر قبلہ تو تھوڑا سا اور بڑھائیں گے ہم نے ایک کلپ اور جو جو میں نے پہلے بتایا جواب یہی ہے کہ آپ ایران پورے امت اسلامی میں صرف ہر بار اس کو واضح طور پر کہیں کہ جمہور اسلام ایران کو چھوڑ کر باقی اسلامی ممالک کیونکہ انہوں نے وہ راستہ پا لیا ہے امام خمینی رضوان نے فرمایا کہ جو ہمیں ملا وہ ہم نے محرم اور سفر کی برکت سے ملا اور آپ یہاں آکے یہاں کے سنیوں سے ملے آپ یہاں کے غور مسلمانوں سے ملے آپ یہاں کے یہوجیو سے ملے عیسائیو سے ملے پھر کہیں کہ آپ شیعہ حکومت میں اس امامت کی حکومت ولایت فقی کی حکومت میں آپ آگے جا رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں آپ ترقی کر رہے ہیں یا ظلیل ہو رہے ہیں آپ کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں نہیں ایک روڈ میپ پیار ہو چکا ہے اب تمام بیدار امت جو ہے ان کو اسی نقش قدم پہ آگے چلنا ہوگا جو وہی نقش قدم ہے جو امام حسین نے کربلا میں ہمیں دکھایا تھا صحیح بلکل ٹھیک کار کال ہمارے ساتھ ان کو بھی شامل کرتے ہیں سلام علیکم اللہ مولانا صاحب بہت بہت سلام مولانا صاحب کی میں باتیں سن رہا ہوں کی سادگی پہ میں حیران ہو رہا ہوں کہ جو مسلک کے بارے میں بتا رہے ہیں ان کے مسلک کو ہمارے مسلمان کے اپس میں اتفاق رہی ہیں حسائی اور یہودی کہاں مانتے مولانا صاحب نام کے آپ نے محمد کا جو کری رہے ہیں جب مسلمان ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں پاک میں عراق میں جسر مبالک میں آپ جیسے گربرا میں سے جیسے اربین ختم ہوئی تو پیچھے انگام شروع ہو گئے خواہ کر دی انہوں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پہ بات کرتے آپ دیکھتے رہے تو آپ ان کو کہاں رہا ہوں کہ دوہزار بیس میں دوہزار بیس میں ابھی 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 دو سال کے بعد الیکٹرک کار آ رہی ہے ایران اور عرب تیل کا سسٹم ختم ہو جائے گا تیل کا سسٹم ختم وہ بلکل ختم نیچے آ جائیں گے ایران پھر بھی چھوڑا اپنے باؤں پر کھڑا رہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بھی عربوں عربوں کا انجام جو ہے انڈ تک آنے والا ہے انہوں نے جانتی کرنی بھی کر لی اب انجام ختم ہونے والا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جواب بھی خود ہی دے رہے ہیں ہاں جو ایران کو چھوڑ کر جو بھی مسلمان ملکوں کا جو طریقے کار ہے وہ آپ جواب دے رہے ہیں وہ ختم ہو رہا ہے اور ایران ہی اس میں ثابت قدم رہے کیونکہ انہوں نے قرآن پہ عمل کرنا سیکھا اپنے پیرو پہ چلنا سیکھا اور استعمار اور استقبار کا کافر بن کے جینا سیکھا ہے اسی لئے ان کی کامیابی یقینی ہے جہاں تک مسلکی اتحاد کی بات ہے وہ یقینی طور پر ہے کیونکہ ہمارے مسلکی جو اختلاف ہے وہ علمی ہیں جہاں پر ہماری لڑائی ہے وہ سیاسی ہے سیاسی ہمیں شیعہ سنیوں کے درمیان جو اختلاف ہے وہ امامت پہ ہے یعنی سیاست پہ یعنی قیادت پہ ہے شیعہ کہتے ہیں کہ قائد صالح ہونا چاہیے سنی کہتا ہے کہ اگر حاکم ظالم جابر بھی ہو چلے گا مگر شیعہ نہیں مانتا اور آج عملی طور پر ثابت ہو گیا کہ جو کچھ بھی ہو اگر دین سے بھی بے خبر ہو مگر یہ سیاسی دیدر جو ہونا چاہیے یہ صالح ہونا چاہیے یہ چور ظالم اور جابر نہیں ہونا چاہیے تو یہ وہی نسکہ ہے جو امامت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے عنوان سے امت کو سکھایا تھا جس کو چھوڑ کے اپنی نسکہ چلایا گیا تھا اور آج چودہ سالوں سے دیکھا ہم نے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامت کے نسکے کو چھوڑ کر جتنے بھی نسکے چلائے گئے وہ ناکام رہے ہیں اور آج الحمدللہ چودہ سال کے بعد جب وہی نسکہ امامت کا میدان میں آیا تو وہی پہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کا اصلی جو مسئلہ ہے یہی سیاسی مسئلہ ٹھیک کرنا ہے یعنی اپنی سیاسی لیڈرشپ کا مسئلہ سمجھنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے اور الحمدللہ آج اگر ایران نے اس میں پیش رکھی اور اہلی بیت کے نسکے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر کے دکھائے اتنے سرکھ رو ہیں اور کامیاب ہیں اور جسے دنیا سپر پاور کہہ رہی ہے ان کو پاؤں طرح مسل رہے ہیں اور فمیہ یکفرد تاغوت پہ عمل پیرا مسلمانوں نے ثابت کر رہے ہیں تو یہ یقینا یہی وہ نسکہ ہے کہ جسے امت دونتی ہے اور اس کا رائح حل بھی اس زمانے میں ہمارے سامنے پیش آیا ہے صحیح ایک کالا کو بھی شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وَلَلَيْكُمْ أَسَّلَامًا مہمَن آتًا بسم اللہ جی بسم اللہ جی الحمدللہ آہ تو قبلہ لاما صاحب کی حدمت میں بہت پیرا بیان فرما رہے ہیں آپ لاما صاحب اور ناظرین مطلب کی حدمت سلامی عقیدت میرا سوال یوں ہے چھوٹا سال کا پلکہ شاٹن سویٹ لمبی چوڑی بات نہیں یا گرتو ہے شاٹن سویٹ تقریباً تین ماہ ہو چکے ہیں مکوزہ جمعو کشمیر میں ظلم ستم ہو رہا ہے سوائے چند سلامی موالک کے تو سب ہی مسلمان خموش مند کا تماشا دیکھ رہے ہیں کیا ان کو موت یاد نہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اللہ تو کنفہ یا کون وہ تو ہر چیز کا سکتا ہے نا کیا ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں بے حص بن چکے ہیں ایسا کیوں جبکہ ادھر پانی بند خورات مجاب عدویات قلت بچے دودھ نہیں فرض کی آگر بھارت میرا سوال یہ ہے اصل میں فرض کی آگر بھارت گفت و شنید ٹیبل ٹاک مذاکرات پر نہیں آتا تو پھر کشمیری حریت پسند فریڈم فائٹر یا پاکستان جب سلامی مالک ہیں وہ کون سا راستہ اٹھار کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ جزاک اللہ ایک مختصر سکھوان شمیر کے لیے ایک نکاتی پروگرام ہے وہ یہ ہے ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں ہڑ گیا مختار اور آزاد کشمیر کی جس کا نہ پاکستان سے الہا کی گنجائش ہے نہ ہندوستان سے بلکہ وہ جس طرح کشمیر کے لیے پاکستان عزیز اور محترم ہے اتنا ہی عزیز اور محترم ہندوستان ہے اتنا ہی عزیز اور محترم چھین ہے ان کا احترام رکھتے ہوئے ہم اپنے آزادی کا سودا نہیں کرنے دیں گے جس کا سعودی عرب ہمیں بار بار یقین دلانا چاہتا ہے ہندوستان کو اتنا عزاز بخش کے اتنی اقتصادی قوت مضبوط کرتے ہوئے ہندوستان کی کشمیریوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ آزادی کی اپنی جائز مانگ کو چھوڑ دو اور غلامی کی اور حکارت کی زندگی گزارنا یہ نہیں ہو سکے گے کشمیریوں نے کبھی کبور نہیں کریں گے کشمیریوں نے بہت قربانی دی ہے اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو کل تک ہم پاکستان ہندوستان کے ذریعے سے رویہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو پاکستان کے ذریعے سے وہی رویہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اب ہمیں اللہ کے بغیرے کسی پہ امید نہیں ہے کشمیر یقینی طور پر آزاد ہو کے رہے گا اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے ممکن ہے دیر ہو جائے اس مقصد کو حاصل کرنے میں مگر ہم اپنی منزل پاکے ہی رہیں گے صحیح ایک اور کالر ہمارے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میری بہت ایک تھا میں یہ کہہ میں ساتھ ہی مسلم اممہ کی صورتحال ایک تو ہیں وہ جن کا ہیڈن ایجنڈہ جو تھا وہ کچھ اور تھا اور دعاست گردی کے نام پر انہوں نے مسلمانوں کو کچلا اور دوسرے وہ ہیں جو امت مسلمہ کا روپ دارے ہوئے ہیں اور اندر سے مسلم اممہ کو کٹ کے تو اپنی حکومتیں قائم کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں اپنی انگرمان میں جان کے اس سے پہلے کہ وہ مسلم اممہ کی صورتحال کو ذکر کریں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ جزاکاللہ بہت اچھی بات ہے قبلہ دوسرے قریب کے اوپر جائیں گے بلا فاصلہ کہ جس میں نون مسلم کے لیے مسجد الحرام کا داخلہ ہمیشہ سے ممنوع رہا ہے ابھی پہلی بار ہے کہ ان کے لیے اپن کیا جا رہا ہے اور دوسرے کلپ میں ہم نے دکھایا بھی ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے تماشائیں ہیں جو دیکھ رہے ہیں یہ کیا میسیج ہے یہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح پہلے گفتگو کے آغاز میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ امت اسلامی کا نبض دیکھ رہے ہیں کہ ان کی حرمت شکنی پہ کس مرحلے پہ یہ مسلمان جو ان کے مخاطب ہیں وہ کس حد تک کو برداشت کر سکیں گے کیونکہ ان کا مقصد یہ رہا ہے کہ حلال کو حرام کرنا حرام کو حلال کرنا ہے تو یہاں پر بھی یہی جہاں پر قرآن کا واضح حکم ہے کہ ان کے لیے مزد الحرام میں داخلہ ممنوع ہے تو پہلے ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کے اردگیرد مسلمان ملکوں میں یہ وہاں پہ مندر بنانا شروع ہو گئے ہیں پوچھا پارٹ شروع ہو گئے اگر ایسے ملک میں مثلاً ایران جیسے ملک میں جہاں پہ مثلاً سیخ پہلے سے آباد تھے تو یہاں اگر کوئی ان کا گردوارہ ہے تو کہتے ہیں یہ تو یہاں رہتے ہیں مگر دوگے میں ہوگے تو کوئی وہاں کا تو ہندو ہے نہیں کوئی بدپرس ہے نہیں وہاں سے لائے جاتے ہیں اور وہاں بتائے جاتے ہیں اور ان کو یہ توحید کے نام پر شرک کے اس کو ترویج کرنے کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہوا تو اب اسی بڑے مرحلے پر یہ بڑا امتحان لینے کی کوشش ہے کہ اگر اب ان جن پہ اللہ نے واضح الفاظ میں ان کو اہلی توحید کے ساتھ الگ کیا ہوا ہے اور ان پہ پابندی آئیت کی ہوئی ہے اگر اس پابندی کو توڑتے ہیں تو کس حد تک مسلمان برداشت کر رہے ہیں یعنی یہ مسلمانوں کے ضمیر کو جھوڑنا چاہتے ہیں کہ وہ کس حد تک بیدار ہے تو جہاں تک ان کے جو پیرو ہے جو ان کو جائز حاکم سمجھتے ہیں آل سعود کو یہ ان کے لئے سوال ہے کہ وہ اپنے اس اپنے ان امام کے اور اس قائد اور خلیفے اور خادمین حرمین شریفین جو خائنین حرمین شریفین ہیں ان کی اس حکومت کو کس حد تک اور ان کے کارناموں کو کس حد تک قبول کرتے ہیں یا ان کے لئے سوال ہے نہ کہ ہمارے ہم تو پہلے سے ان کے مخالف رہے ہیں اور ان کو اسلام کے لبادے میں اسلام کے سب سے دشمن سب سے بڑے دشمن سمجھتے ہیں جس طرح یدید اسلام کا لبادہ اور کے اسلام کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا یہ وہی انہی کا سلسلہ ہے ہم سے سوال نہیں کیا جانا تھی یہ کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ ان سے سوال کیا جانا تھی جو ان کو اپنا آکم سمجھتے ہیں اس کا میں نے مفصل جواب لینا ان سے پہلے تو میں ایک بات صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قبلہ صاحب یہ جو موسیٰ بھائی نے سوال اٹھایا ہے کہ جو غیر مسلم جا رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف تو جو بھیج رہے ہیں ان کا بھی جو قمت ہے وہ بھی تو قبلہ صاحب یہ تو صاف آپ اگر اس پر پردہ ڈالیں یا آپ اس کو طالریٹ کر دے تو آپ کی مرضی یہ خاندان تو وہی مولا کعنات کا فرمان اصل ہمیشہ اصل کی طرف جاتا ہے یہ خاندان تو وہ جنہیں مجنی کے لگا خانہ کعبہ پہ آگ پھینکی مسجد نبی میں گوڑے بندائیں اور آج ان کا ہی فرزاندی یہ کہتا ہے کہ میں مولا کعنات جو آ رہے ہیں بار میں معمول کو میں روکوں گا تو خاندان تو نسل تو کون تو وہ ہی ہے اگر وہ وہاں پہ غیرمز بھی لے آئے گا تو ان کے لئے تو وہ معمولی چیز ہے یہ تو ہمارے لئے غیرت کا مسئلہ بنے گا یا ہمارے لئے ایمان کا مسئلہ بنے گا ان کے لئے تو یہ بات معمولی ہے اور دوسری بات میں ایسی یہ کہوں گا قبلہ کہ اگر وہاں پہ تیل ختم ہو رہا ہے جیسے موسی بھائی نے سوال اٹھایا کہ وہاں تیل ختم ہو رہا ہے تو تیل ختم تو ہو رہا ہے جب تک تیل تھا انہوں نے امریکہ اور یور میں جاگے آیاشیا کی اور آیاش پرستی کرتے رہے اب تیل ختم ہو گیا تو ان کا حال انہوں نے نکال دیا اس سے بڑا حال اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ وہاں پہ کرتے تھے وہ سارا جو اٹھایا کہ اپنے ملک میں لے آئے ہیں کہ ہم بھی آیاش کریں اور ہماری عوام بھی آیاش کریں اور ڈسکو جائے اور ناچیٹا اور گانے گائے اور جوا کھیلیں تو یہ تو حال انہوں نے نکال دیا اپنے قوم کو اس طرح لگانے کا اب سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ سب کچھ جب ادھر آ جائے گا سارا کچھ ادھر آ گیا ہے اور عوام کو اس طرح رجوع کروا رہے ہیں ہم اس بات تو اس کے لیے وہ اس پہ زیادہ توجہ کیوں نہیں دے رہے وہ اس پہ توجہ اس بات کیوں نہیں شور کر رہے کہ مسلمانوں کے آنے والی نسل کے کانوں تک کیوں نہیں یہ پیغام پہنچ رہا کہ یہ آیاش تب کا اس طرح اتباہ پہلے کہ کیا ایک سیکن جیسے کرتباہ کا آپ کا جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا سات سو سال اسپین میں مسلمانوں کی حکومت اور ان کی آیاش وہ بھی گیا وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے گی اجازت تو یہ ساری تاریخ اگر علماء ہمارے درائیں اپنی نوجوان نسل کے سامنے تو کیا اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے یا اس سے کوئی سبق نہیں آسکتے تینک شکریہ ایک مختصر کیونکہ ہم ان کے بارے میں یہ نہیں کہتے اس کو پھیلانا چاہتے ہیں اور وہی نسل ہے اگر آپ نے واضح الفاظ میں کہا وہی نسل ہے تو میں نے بھی وہی کہا رہا سوال یہ جو آپ کہتے ہیں جن کے پاس اقتدار ہے دیکھیں ابھی جن کے پاس علماء کے پاس اقتدار نہیں بجوز ایک عالم دین کے نشیعوں اور سنیعوں کے اندر صرف ایک مفتی فقی مجدد جام شرح تو وہ امام خام نہیں ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا اپنی اسلامی ذمہ داری نباتے ہیں بلکل بہتر 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 کیونکہ ہم پورے عالم اسلام میں دیکھیں کس موقع میں ایک فقی ایک سال عالم دین قرآن اور سنت کے عالم کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہو اقتدار ہو وجود ایران میں ایران میں ایک فقی کے پاس حکومت ہے اور وہ وہی کر رہا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں سیاست کرتے ہیں آج ہم نے دیکھا کہ جب تک کیونکہ قرآن قائدہ ہے کہ وہ وہ خود اپنے حالت بدلنے کا ارادہ نہ دیکھ تو جہاں جہاں یہ جذبہ دکھایا گیا وہاں پر اللہ کی نصر دیکھنے کو ملی ایران میں سال قیادت میں عوام نے فیصلہ کیا کہ اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے اللہ نے عزت بخشی یہاں قائم ہو گئی اب آپ فلسطین میں دیکھیں وہاں پر مسلمانوں نے جب ارادہ کیا اللہ بھی ان کو نصرت عطا کر رہا ہے ابھی جو اسی اسلامی نسخے کو مقاومت محور کو اس کو دوسرے انداز میں شکست دینے کے لئے اسی اسلامی حکومت نے ایران کو شکست دینے کے لئے جب شام کا نسخہ کامیاب نہیں ہوا ابھی لبنان اور عراق کے جو حالات جائے وہ اصل میں اس پر ابھی آتا ہوں اس پر میں بھی آتا ہوں اس کے ابھی دس منٹ ہیں اس کے اوپر بات کروں اس کے بعد عراق اور لبنان کے اوپر بات کر گے پھر ہم پرگیام کو ختم کریں گے ایک مختصر سی کال کشمیر کے سوال کے اوپر یہ کشمیر سے تلق رہتے ہیں جی 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 کشمیر کو آپ کو پتا ہے وہ پوری سی تی ہے جی 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 ایران نے جو مدد کی ہے شاہ بہار جو بنائی ہے اور آپ نے ساودی عرب کو میڈال دے رہا ہے سارا کچھ کیا ایران جو تیل دینا بند کر دے سعودی عرب جو ریونیو اس سے آتا ہے سعودی عرب میں اگر ایماندار اسے کام کر رہے تو سارے در پردہ مدد کر رہے ہیں اس کی جو گل باہر جو ایک دم بنا دی دو چار مہینوں میں پیزہ لگا کر اور ایران نے اس کو پرموٹ کر رہا ہے تو یہ چیزیں آپ دیکھیں در پردہ مسلمان سارے ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں یہ کشمیر کی کیا ازازی کروائیں گے اگر انڈیا پر پہسان نے تو اتنی جانے دی شہید یہ ہمارے فوج جب سے ستر اس کے اوپر جواب دیں آپ سلام سلام میں ہندوستان کے مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں جسے آپ آزاز کشمیر کہتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کس حد تک آزاد ہے کہ نہیں جہاں تک خود آزاز کشمیر نام نیحہ آزاز کشمیر کے لوگوں کا کہنا ہے کہ آزادی کے مارچ میں جتنا ظلم وہاں ریجنر نے اٹھائے تو ہندوستان فوج کشمیر کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ آزاز کشمیر کے عوام سے پوچھیں مجھ سے نہ پوچھیں کیوں ان کے ساتھ اس طرح وحشی سلوک کیا گیا وہ کون سا جنم کرنے جا رہے تھے کیا گفتگو چلیا چھوی چاہ باہر کا انہوں نے ذکر کیا آپ کے انتانی اور اخلاقی اور اسلامی اصول آپ زیرپا کر رہے ہیں تو پاکستان اس میں غرض مند رویہ سامنے آتا ہے تو پھر کیا فرق رہی ہے ہندوستان اور پاکستان اگر 65 میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آزاد کرایا کیوں کہاں آزاد کرایا کیوں اس کو ایک آزاد مملکت تسلیم نہیں کرتا ہے اور پورے کشمیر کو بوری حکومت تسلیم کرتا ہے اور باقی اسلام محالی کو کہیں کہ کشمیر کو ایک آزاد خود مختلف مختلف تسلیم کریں جس طرح ہندوستان کہہ رہا ہے کہ کشمیر میرا ہونا چاہیے پاکستان کہہ رہا کہ میرا ہونا چاہیے اس سے تو میرا میرا کی جنگ ہے تو کشمیر کو کہا آپ کون سے احسان کر رہے ہیں آپ اپنے خود گرزی کی جنگ لڑ رہے ہیں نہ کہ کشمیر کے لئے کوئی احسان چاہتے ہیں ٹھیک ہے قبلہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تقریبا میرے پاس دس منٹ ہے میں نے عراق کو بھی اپ ڈیٹ کرنا ہے لبنان کو بھی چابہر کا تھوڑا سا جواب دیتے چابہر کے اوپر آواز اٹھائی جاتی ہے چابہر ایک ایسا پورٹ ہے جہاں پر جو ایران کی اپنی جہاں لوکیشن ہے وہ مشرف اور بغریف کو ملانے کے لئے ٹرانزٹ پورٹ جو ہے بڑا جول ہے ایران کا کیونکہ وہ اس کے ارگز پندرہ ملک ہے آپ بتائیں کس ملک کا اتنا بڑا یہ ہے رخبہ جس کے ہمسایہ پندرہ ممالک تو یہ اس کی اپنی اتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے تمام جہاں تک آپ یہ نہیں مانتے کہ ایک طرف چالیس سالوں سے عالمی پابندیاں ایران پر ہے ایک ایسا پیسج ان کے لئے رکھا گیا تھے کہ ایران سے تیل خرید سکتا ہے ہندوستان اور اسی پیسے کو استعمال کرنے کے لئے ایک ایسی بازاتہ حکمت عملی اختیار کی گئی جس سے پورے خطے کا فائدہ ہوگا نہ کشمیر کا جہاں پر مسئلہ رہا ہے جہاں جائز موقف بنتا تھا ایران نے جائز موقف اختیار کیا اور کشمیری مسلمانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران نے کبھی ہندوستان کے مسلمانوں کے مفادات سے آنکھ نہیں چُرائے ان کے لئے ہندوستانی عوام بھی اتنے ہی محترم ہیں مقدس ہے جتنے کشمیری مسلمان ہیں جتنے کشمیری ہیں وہ اتنے پاکستانی ہیں جتنے پاکستانی اتنے امریکہ اور یورپ کے مسلمان ہیں کیونکہ اسلام جو ایران جس کی ترجمانی کر رہے وہ محمد و آل محمد کا اسلام ہے یزید و بنی امیہ کا اسلام نہیں ہے چابہار کو اگر آپ اقتصادی طور پر دیکھیں گے وہ پاکستان کے لیے بھی اتنا فائدہ مند ہے جتنا ایران کے لیے جتنا ایران کے لیے اتنا ہی افغانستان کے لیے اتنے جو اس کے حاشیے میں ممالک ہے یہ ایک اقتصادی مسئلہ ہے جس میں سیاسی مسائل بھی شامل ہے اور یہ مخصود نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک رائیول کھڑا کر کے چاہوہر کو یہ پورٹ دیا گیا ہو ایسا نہیں ہے جبکہ بارہا پاکستان کو بھی دعوت دی ایران نے کئی سٹوری کو خود ترجمہ کیا ہے کہ اس میں پاکستان بھی شامل ہو سکتا ہے چائنا بھی شامل ہوگا اور یہ کشمیر کے مسئلے کو جو نظریہ پاکستان کا ہے وہ ہی ہیران کا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کشمیر کشمیر اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو پانی چاہیے اس کو اپنے جو انتقام گیری ہے ہندوستان سے وہ شامل ہے ہندوستان کو پاکستان سے کشمیر کے حوال مسئلے تو اس لیے ایران کا ایک اکلوتا مظلوم ملک جس پہ صرف اسلام کے نام پر قائم ہونے پر چالیس سالوں سے پابندیا ہے تو اس کا ایک مرحلہ آپ بار بار تک رہی ہیں دوراتے رہتے چاہ بار چاہ بار چاہ بار کیوں مگر جو عالمی سطح پر وہ صرف فلسطین کے حوالے سے کیا کچھ جیل رہا ہے اس کو آپ کبھی یہ نہیں کریں گے کہ اگر ایران نہیں ہوتا تو فلسطین کا صدہ کب ہوا ہوتا اور اگر ایران کیا مقاومت نہ ہوتی تو عالم اسلام کی بندر بانک کیا ہوتی تو اس میں ایران کا روز رہا ہے کبھی آپ اس کا اعتراف نہیں کرتے بہت اچی جناب بکنے والا نہ جکنے والا بفادار حکومت اور ساتھی ہے قبلہ بہت اچھے پوائنٹ کے اوپر آپ آگئے تھوڑا سا لبنان کو اور عراق کو بھی اپ ڈیٹ کر دیں اروائین کے بعد دوبارہ سے اعتجاج عادت کو جو سلسلہ شروع ہوا اس کو ہائیجیک کرنے کی امریکہ کی کوشش ہو رہی ہے پوری بہت ٹیلیویزن چینلز کو عراق کے اندر بند کر دیا گیا جو کہ آزادی کے نام پر جو ایک عوامی مانگ ہے وہ بلکل جائز ہے اور عوام کی حق بنتا ہے کہ وہ اپنی حکومت سے مطالبہ کریں اس کو امریکہ ہائیجیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس صورتحال پر بھی نہیں ہوا ہے اس کو اپڈیٹ کرنے خبلا جی دیکھیں یہ اصل مشکل یہ ہے کہ جو سیکلر سسٹم کے خلاف ایک مذہبی سسٹم ولایت فقی کے نام سے موجود میں آ گیا اور ایک اسلامی حکومت کا اور جمہوریت کا جو فارمیٹ ولایت فقی حکومت نے دیا پہلے دن تو جمہوریت کا دعویدار جو حقوق انسانی کے دعویدار رہے تھے ان کو لگاتا کہ مولاؤں کو کہاں حکومت کرنی آئے گی بندر باند چار دن کریں گے ان کو سوک ہے شیٹ پہ بیٹھنے کا بیٹھیں گے چار دن میں یہ ڈوب جائیں کیونکہ سیاست کرنا کوئی بچوں کا مولا مذہبی تعلیمات پر بھی سیاست کر سکتے ہیں تو پھر ایران کو سفہ حسیق سے مٹانے کے لئے کوئی خواب و خیال میں بھی نہ سوچے کہ مذہب کے نام پر حکومت کرے تو یہاں کے پوری پارلیمنٹ کو ختم کیا گیا بہتر پارلیمنٹ کو شہید کیا گیا یہاں کے پریزیڈنٹ کو شہید کیا گیا یہاں کے پرائیم منسٹر کو شہید کیا گیا یہاں جو جو تینگ تینک سے آیت اللہ بہشتی جیسے آیت اللہ متحری جیسے ان کو حتیٰ امام خامنے کو الیمنٹ کرنا چاہا کہ وہ اللہ کے فضل سے بچ گئے اور یعنی پورے اس کو دھانچے کو سیاسی اور فکری طور پر یہاں تہس نیس کیا گیا مگر کیونکہ اسلامی فکر تھی تمام چیلیجوں کا سامنا کیا ایران اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا اس کے بعد صدام کو ان کے اوپر مسلط کیا گیا آج سال وہ جنگ بھی جنگ لگے مگر آج ہم دیکھ یہ اس فکر کا جس طرح آئے دن ہم مسلمان اپنے اندر اور غیر مسلمان اپنے اندر کیا اسی مسائل میں جو سوالات کرتے ہیں کہ ہماری وہ خامیہ کیا ہے تو ایران نے جب اس کا جواب اسلامی حکومت کے روشنی میں دیا تو یہ عالم استقبار اور استعمار کے چلیج بن گیا اور اس کو یہ خوکلا نسخ ثابت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایران پہ نظر رکھ کے وہ حکومت داری کرنا چاہتا ہے یہ ثابت کرنا چاہتے تھی کہ یہ ناکام نسخ ہے لبنان کیونکہ ایران کا حامی ہے اس لئے یہ دکھانا ہے کہ ایران کی وجہ سے ادھل پتھل ہے تو اس سے انہوں نے جتنے بھی نسخ جب ایران نے گلوبل حاف کو گرا کے امریکہ کی ناک رگڑ دی تو امریکہ مجبور ہو گیا کہ اب میں ایران کو ناک رگڑ کے لیے کیسے مجبور کروں تو ایسی عوامی تحریک چلانے چاہیی جس خود ایران میں کوشش نے اسلام انخلاف کا سال گرا نہیں منا پائے گا اور یہاں حکومت گرائی جائے گی اور وہ بھی دیکھا انہوں نے اس کا کانیاب نہیں ہوا چھوئے تین منٹ ہے میرے پاس ایران 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 اپڈیٹ کر دیں بس اب جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور ایران کے ملنے سے ایک اربعین کے حوالے سے ایک عالمی تحریک نے جنم لیا جو کہ امام حسین اسکری علیہ سلام نے اس پہ تاقید کی کہ امام حسین علیہ سلام کا چہلیم منانے کے لیے اسلامی وہ تعلیمات کا جو نسخہ ہے جندہ ہوگا تو جب ایران اور ایراق نزدیک آگئے اور اس کی عالمی تحریک کے اثرات دیکھنے کو ملے اور اس لیے ایراق کو توڑنے کے لیے یہ سازشی رچی گئی مگر آپ یقین رکھیں دیکھیں جو ہم کہتے رہے ہیں کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے مگر آج ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ جھوٹ کے پیر نہیں انہوں نے ایسی حالات بنا ہے کہ پورے دنیا کو لگا کہ نہیں پوری جو قوم ہے وہ حکومت کے خلاف ہے اگرچہ وہ جو ان کے جائز مطالبات ہیں کہ جو منسٹر بنے گئے جن کو سیاسی پاور دیا گیا وہ اس پاور کو انجوائی کرنے میں لگ گئے اور انہوں نے عوام کو چھوڑ دیا اس حوالے سے عوام کے جائز مطالبات تھے اس کو لے کر اس کو ہائیجیک کرنے کی کوشش کی دی کہ کیونکہ ایراق کو ایران کے ساتھ تعلقات ہیں اسی وجہ سے لوگ ان مسائل کا شکار ہیں اس لئے جوٹ کا جو سینایڈیو بنا کے اتنے مارے گئے دنیا میں آپ کہاں دکھائیں گے کہ حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اور حکومت ان کے اندر آکے مظاہرے کرنے والوں پر گولیاں چلانے کے بجائے ان کو خانہ پلاتے ہیں ان کی خاطر توازہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے مطالبات کو جاری رکھیں ہم سوئے ہوئے تھے آپ لوگوں نے ہمیں بیدار کیا ہے ہمیں اس کے لئے ایک قانونی راستہ اختیار کرنا ہوگا اور قانونی طریقے سے ہم مشکلات کا حل دون نکالیں گے اور جب ہم نے یہ کبھی امریکہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ عراق میں یہ سیاسی شعور پیدا ہو جائے گا جب انہیں کوشش کی تھی کہ صرف شیعہ علاقوں میں شیعہ آپس میں لڑ پڑیں گے اس سے یہ کہ شیعہ سنی کا یہ ہے کہ سنی کر رہے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ سنی بڑھ کے سامنے آیا کہ ہم بیرون عصائزیوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے سعودی عرب جو عراق کو توڑنے کے لیے اور امارات جو انویس کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کے نقشے کو پورا کرنے کے لیے ہم وہ عراق میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے اور یہی چیز ہم نے لبنان میں دیکھ لبنان میں بھی یہی مقصد تھا کہ ایسا سوشل میڈیا پر 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 کیا جا رہا ہے مگر وہاں پر بھی دیکھا جس سعید مقاومت نے اس کے بارے میں رائے حل وہی بتایا کہ جو خامیہ ہیں ان کو قانونی طور پر حل کرنا اور آج امام خامنین نے موضوع کو لے کر فاضح طور پر یہ بتایا کہ ملک کے اندر جو قانون ہے ان قانون کے ضوابط کے اندر ہی مسائل کا حل ہے تو جو چاہتے تھے کہ ایک جنریٹ کر کے کسی بھی ملک میں جو اپنے مردی کے مطابق سنیاریو جنریٹ کرنا چاہتے تھے وہ زمانہ گزر گیا بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے وقت اس کو اپنا نفع نقصان سمجھ میں آ گیا ابھی اس میں موسطق بڑھتی جا رہی بہت شکر گزار بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں آپ نے ایک مرتبہ اپنا قیمت ٹائم ہیڈائی ٹی وی کو دیا اور جو امت کے دیرینہ مسائل ہیں اور جو صورتحال تبدیل ہوتی بھی اس کو اپ ڈیٹ کیا بہت شکر گزار ہیں آپ کے السلام علیکم ناظرین آپ سمات فرمار رہے تھے حجد اسلام المسلمین آغا سید عبدالحسین مصفی صاحب کو قم المقدسہ سے جو امت کے دیرینہ مسائل ہیں ان کی طرف ایک مرتبہ پھر مبدال قرائے اس کو اپ ڈیٹ کیا وقت کی تھوڑی خلت تھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید جو بھی اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں جو صورتحال ہے جس طرح سے اس کو انقلاب کا نام دینے کی کوشش کی گئی ایک عوامی مطالبات کو ایک ریولوشن میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی گئی امریکہ نے اس کو ہائیجیک کرنے کی کوشش کی ان تمام چیزوں کو جو ابھی تک ناکامی کا شدید ناکامی کا مود دیکھ رہی ہیں سوریا سے جو ناکامی امریکہ کے ماتھے کے اوپر لکھی گئی سوریا سے لبنان میں عراق میں وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ابھی تک حنوث قائم ہیں اور ان کی پولیسیز ابھی بھی حضمیت کا شکار ہے انشاءاللہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی رہے گی وہ ہم آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح پیش کرتے رہیں گے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوگیا ہماری اور آپ کی ملاقات کل یوکے ٹائم سے ساڑھے پانچ بجوں کی اجازت دیجئے سلامت علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ